solve by completing square method اور آج ہم ایک اور question سے سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس method کو ہم apply کر سکتے ہیں جی سب سے پہلے جو بھی ہماری ایکوین ہوگی اس کو ہم دیکھیں گے کیا وہ standard form میں لکھی ہوئی ہے یا نہیں تو جیسے ہم دیکھا کہ ہماری جو given ایکوین ہے وہ standard form میں ہی ہے اور اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں جی جو ہمارے پاس constant term ہوتی ہے جیسے 4z square اور negative z یہ ہمارے پاس دونوں variable terms ہیں جبکہ اس میں جو constant term ہے 1 by 2 اس کو ہم right side پہ shift کر دیں گے اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے جی کہ ہمارے پاس جیسے completing square یا perfect square کے جو فارمولاز ہیں دو فارمولاز ہیں جی ایک ہے a plus b whole square کا جو equal to ہوتا ہے a square plus b square plus 2ab کے اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس second formula ہے a difference b whole square کا جو کہ equal ہوتا ہے a square plus b square minus 2ab کے اب اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کونسا فارمولا ہم اس پہ apply کر سکتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم first term کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جیسے 2z whole square کے ایک پھلا آ جاتی ہے اور اس کے بعد جیسے یہاں پہ لکھا ہوتا ہے 2ab plus کا یا minus کا تو یہاں پہ چکے minus کا sign ہے اس لیے ہم لکھیں گے minus 2 فارمولا کا اور اس کے بعد a جو کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ وہ 2z کے ایک پھلا ہے اب b کیا ہوگی value b کی کیا value ہو سکتی ہے b کی value بالکل ہم نے اس جو given question ہے اس میں جو ہمارے پاس یہ term second term آ رہی ہے اس کو دیکھ کی بنانی ہوگی یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ z کا جو coefficient ہے وہ 1 ہے تو یہاں پر ہمارے پاس 4rs کا مطلب ہے کہ 4 کا multiplicative inverse جو کہ 1 by 4 ہوتا ہے وہ یہاں پر آئے گا جسے اگر ہم ان کا product لیں گے تو یہ again z کے equal آ جائے گا تو یہاں سے ہم نے بات سمجھی کہ ہمارے پاس جو b ہے جو کہ یہاں پہ missing تھا وہ ہمیں پتا چل گیا اس کی value کیا رہی ہے جی 1 by 4 چونکہ یہاں پر formula میں b square add ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پر ہم 1 by 4 کیا کریں گے جی اس کا square both side پہ چونکہ equality ہے اس کو ہم نے equal رکھنا ہے اس لیے یہاں پر both side پہ ہم 1 by 4 جو ہے اس کا square both side پہ add کریں گے اس طرح سے ہمارے پاس جو left hand side ہے یہ بن جائے گی جی 2 z minus 1 by 4 یعنی a difference b کا whole square اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جی right side پہ تو یہ بنتا ہے 1 by 2 plus 1 over 16 یعنی 4 کا square 16 اور اب ہم اس سے simplify کر لیتے ہیں جی 2 اور 16 کا اگر ہم LCM لیں تو یہ ہمارے پاس again 16 ہی آتا ہے اور یہ ہم بات جانتے ہیں کہ جی 2 جب divide ہوگا 16 سے تو 8 آئے گا 8 ones are 8 اور اسی طرح سے 16 ones are 16 اور 1 ones are 1 تو یہاں پہ آئے گا 1 8 plus 1 ہمارے پاس آتا ہے 9 کے equal تو یہاں پہ ہم اس طرح سے لکھیں گے جی 2 z minus 1 by 4 whole square equal to 9 over 16 اور اس سے آگے اب ہم یہاں پہ جی square root لیں گے both side پہ جیسے کہ میں آپ کو already بتا ہی چکا ہوں اور square root سے پہلے ایک property جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جی وہ یہ ہے کہ 2 z minus 1 by 4 whole square equal to plus minus plus minus یہاں پر یہ possibility ہے کہ ہمارے پاس یہ number positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا اور اس کا پھر square کیا جائے گا تو وہ positive میں ہی جواب آئے گا اور اب ہم اگر square root لیتے ہیں both side پہ تو یہاں پر ہمارے پاس square root جو ہے square کو cancel کر دیں گے اسی طرح left side پہ بھی اور اسی طرح یہاں پر بھی اگر ہم لکھتے ہیں تو right side پہ بھی یہ square root square کو کیا کر دے گا جی cancel out کر دے گا اس طرح سے ہمارے پاس جو shape بنتی ہے وہ بن جائے گی جی 2 z minus 1 by 4 equal to plus minus 3 by 4 اور اب اس میں اگر ہم constant terms کو بالکل separate کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو variable terms کو find کرنا بہت آسان ہو جائے گا جی ہمارے لیے یہ آجے گا 1 by 4 plus minus 3 by 4 اور اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس اب جو ہے دو possibilities ہیں کہ 1 by 4 چونکہ ان کا denominator سیم ہے تو ہم ان کے numerator کو as it is add کر سکتے ہیں یہاں پر یہ ہمارے پر فارم آجے گی اور اب اس میں جو دو possibilities بن رہی ہیں اگر ہم ان کو further simplify کرتے ہیں تو یہ عصہ سے بنے گی جی 2 z equal to 1 plus 3 over 4 ایک first possibility اور second جو آ رہی ہے ہمارے پاس 2 z equal to 1 minus 3 divided by 4 اور اس کو اگر ہم simplify کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے جی 4 over 4 جو کہ 1 کے equal ہے یہاں پر اور اس سے ہم لکھیں گے جی 2 z equal to 1 اور اس کو اگر further simplify کرتے ہیں تو یہ z کی value ہمارے پاس آجاتی جی 2 چونکہ both side پر divide ہوگا تو یہاں پر 1 by 2 آجے گی اس کی value اور اگر ہم اس side پر آتے ہیں جی اس ایکوین کو اگر solve کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس 2 z equal to بن جاتا ہے جی negative 2 چونکہ بڑی value کے ساتھ negative sign over 4 اور 2 ones are 2 two twos are 4 one by 2 آجاتا ہے اور 2 سے اگر ہم both side پر divide کرتے ہیں تو z equal to آجے گا minus 1 over 2 into 2 جو کہ کس کے equal ہوگا جی one by 4 کے تو اس طرح سے z کی یہ دونوں values ہم نے دیکھی ایکوین میں لکھ کر یہ واقعی ہی solution ہے دونوں سیٹسفائی کر رہی ہیں ایکوین کو تو لاسٹ میں ہم ایک solution set بنائیں گے اور اس کو ان دونوں values کو set کے اندر enclosed کر دیں گے اور اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو quadratic equation ہے اس کا چونکہ اس کی degree 2 ہوتی ہے اس کے roots کی تعداد بھی دو ہوتی ہے یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے تو یہاں سے یہ جی question اس طرح سے مارا complete ہوتا ہے